موسیقی 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 ہمارے ٹیم پہاں پہ پہنچی اور اس کے جب ٹیم ان کو پکڑنے کے لئے جا لیتی تو ہمارے ٹیم پہ ایک راؤنڈ فائل کیا گیا اسے جو دو لوگ تھے ان میں سے ایک راؤنڈ فائل کیا اس کے جوابی کاربائی میں ہمارے ٹیم نے بھی دو راؤنڈ فائل کیا اور اس میں ایک کو پیر پہ اگلیٹ لگایا اس کو دورنٹ آر ٹی آر ہسپٹل بیج دیا گیا وردہ ٹریٹمنٹ کے لئے نمشکار مائیو شرم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوراج میڈیا نیٹورک اس وقت ہم رازدانی ڈلی کے نجفگڑ میں موجود ہے جہاں پر ایک ویکتی کے اوپر ان کی دکان میں گھس کر گولی مار کر انہیں گھائل کر دیا جاتا ہے اس وقت ہم اسی دکان کے باہر موجود ہے اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ افتار جولرز کے نام سے یہ نجفگڑ کے بازار میں استحت ایک دکان ہے جہاں پر ایک ویکتی کو جو اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو گولی مار دی جاتی ہے اور ان کو گھائل کر دی جاتا ہے اس کے بعد دونوں آروپی یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید بھی ہوئی ہے پرانتو بڑی بات یہ ہے کہ دلی پولیس کی مستعدی کے چلتے ان دونوں اپرادیوں کو فلال پکڑ لیا گیا ہے ایک انکاؤنٹر کر کے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے حراست میں لے لیا گیا ہے تو اس وقت جن ویکتی کو گولی لگی تھی ان کے پریوار کے لوگ اس پورے گھٹا کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس چلتے ہیں اور پوری جانکاری لیتے ہیں اس وقت راجیس جی کے چاچا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر کیا نام آپ کا میرا نام پردی پالی والا ہے یہ چاچا جی ہے رام کمار جانگ میں مطروں میں بھی یہاں اکثر اسی مولنے میں رہتا تو آپ نے دیکھا تھا جب یہ باردات ہوئی تھی گولی کی آواز سنی تھی نہیں میں نے نہیں دیکھا ہمارا بتیجہ انکر اس نے دیکھا اس نے آواز سنی وہ ایک دم باہر آیا اور ان کے پیچھے گیا انہیں دیکھا بھی ہے اور وہ پھر ایسے ایسے اپنا ہتھیار لراتے ہوئے اور بچہ تھا وہ بھی 25-25 سال لگے تھی وہ تھوڑا سا دہست مان گیا پھر وہ رک گیا وہ پھر کسی اندر گلی میں گز گیا پھر اس ان کو نہیں پایا ساتھ میں پھر ایک دو لوگ اور پہنچ گئے تھے جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام رام کمار جانگرہ میں راجکس کا چاچہ ہوں گا تو آپ کو یہ باردات کی جو سوچنا تھی کس طریقے سے مل پائی دکھو جی میری سائیڈ میں دکان ہے شام جیوالرس کے نام سے یہ ہمارے بھتیجو کی دکان ہے اور جیسے یہ آواز آئی میرا بیٹا آیا کہ ڈیڑی گولی چل گئی نہیں بیٹا میں کہیں ہاں کہ ایسے گولی میرا بیٹا ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گیا ہے اور وہ جا کے شام مندر کے ساتھ آرام سے چل رہے تھے میرے بیٹا نے کہا ہی نا کہ یہ اس کے یار دوستے کہ گولی چلا گایا ہے میرے بھائی کے اوپر تو جیسے گئے نا آواز وہ لہراتے ہوئے اندر جا کے رام نیلے گیرونڈ کے سائیڈ میں گلی میں گھس گئے اور وہاں پر جا کر گائب ہو گئے لیکن دلی پلیس کا اتنا سہیوگ رہا ہے ایک دم پورا نجاب گھٹ چھامنی بنا دیا انہوں نے ڈیڑ دو گھنٹے میں ان کو تلاش لیا اور ان کاونٹر کر ان کو گھولیا بھی لگایا ہے پیرو میں میں ان کو تیادل سے سکریہ دے کرتا ہوں تلی پلیس کا جی ہاں جی جی سر آپ کیا لگتے ہیں وہ ویٹم کے میں جی راجے جی کا چھوٹا بھائی مکیش آپ بھی یہی رہتے ہیں نجاب گھٹ میں ہاں جی میں اسی دکھان میں بیٹھتے ہیں ساتھ اچھا تو اس وقت جب یہ حادثہ ہوا تب کیا دکھان میں موجود تھے نہیں میں دکھان پر موجود نہیں تھا بچوں کو لینے گیا تھا سکول سے تو جب مجھے فون پر آیا میں سکول میں پوچھا بھی ہی راستے میں ہی کول آئی کہ ایسے ایسے دکھان پر فائرک ہو گیا ہے بھائی صاحب کو گولی مار دی ہے تو میں وہاں سے ہی واپسی آیا یہاں پر آنے بھائی اور دیکھا میں نے پولیس کو کو سو نمبر پر کول کر دی گئی تھی اور میں سیدھا ہسپیٹل میں بھائی جا کے وہاں یہ ہسپیٹل لے گئے ہیں وکاس ہسپیٹل میں وہاں جا کے دیکھا تو بھائی کو گھولی لگی ہوئی تھی ایک اب یہ راجے جی کیا سکتی ہے ان کی سرجری ہوئی ہے اب ٹھیک ہے خطرے سے باہر ہے دونوں آروپیوں کو تین گھنٹے کے اندر اندر پکڑ لیا دلی پولیس نے سرانہ کرتا ہے اب اس کا میں دلی پولیس کی ہاردیک ہاردیک سکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کوئی کی ایکشن لیتے ہوئے ماتر ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں آروپیوں کو پکڑا اور انکاؤنٹر کر کے ان کو ایسا سبق سکھایا تاکہ کوئی آنے والا جنریشن اس طرح کی عرکت نہ کرے سب بتایا جارہا ہے کہ جو دونوں آروپی ہیں وہ سترہ سال کے نابالک ہیں تو نابالک لوگ اس پر کئی پرکار سے ہینیس کرائیم میں انوالو اور اس پر کیا کہنا ہے آپ کا یہ جی بہت غلط ہو رہا ہے جو آنے والی جنریشن ہے خاص کر کے نابالک وہ اس گندگی میں ایسے گھوچ رہے ہیں کہ بس ان کا بھوش سے نرک کی طرف جا رہا ہے اور دیش کی ہر طرح سے اس سے نقصان ہی نقصان ہے اور کچھ نہیں ہے سرکار کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ روجگار ہو کچھ ایجوکیسن کے اوپر ہو تاکہ یہ اس لینڈ میں نہ جائیں ان سے پوچھ تا خبار چلا کہ یہ ٹوٹل پانچ لوگ جو ہیں آج لوٹ کے ارادے سے ججر برنگ کے لیے میں آئے تھے یہ دونوں جو ججر کے رہنے والے ہیں ججر جلے کے رہنے والے ہیں باقی جو تین لوگ ہیں وہ بھی ججر جلے کے رہنے والے ہیں اور جو ہیں ان سب پہلے واردات میں شامل رہے ہیں الگ 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 کرنیل ایکٹیوٹیز میں شامل رہے ہیں یہ پانچوں لوگ کا ارادے سے یہاں پر آئے اور انہوں نے ایک بائک کا استعمال کیا یہاں پہنچنے کے لیے جو کی باگلی بہدورگڑ جو ہریانا میں پڑتا ہے وہاں سے چھینہ گیا تھا یہ بائک تیس تاریکھو وہاں پہ تیس تاریکھو اس بائک کا استعمال کر کے وہ یہاں پہ آئے اور ان دونوں کو پھر یہاں پہ ڈاپ کیا گیا وہ پہلے صبح میں دس بجے کے آس پاس وہ بتا رہے کہ ایک بار آکے انہوں نے رکھی کیا تھا ایریا کا اور پھر اس کے بار جو ہے بارب کا یہ آس پاس یہ انسلیٹ ہوا اور ہمارا جو یہ پکڑنے کا جو کاروائی ہوا ہے جس کے دوران بولی بھی چڑھائی وہ ہوا ہے دو بج کے چالیس منٹ تو پھر یہ ڈھائی گھنٹے کے اندر ہم نے اس مامنے کو سوڑیا لیا ہے تو ہم نے پریوار کے لوگوں سے بات کی اور آپ نے وہ CCTV فٹیج بھی دیکھی جس پہ دونوں آروپی جو تھے وہ یہاں سے فرار ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ چیز پتہ چلے تھی کس پرکار سے وہ یہاں سے بھاگ کرے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دونوں آروپی پکڑے گئے ہیں وہ سترہ سال کے نابالک بتائے جا رہے ہیں اور نابالک بچوں کا اس پرکار سے کرائیم میں انوال ہو پولیس کی انکاؤنٹر کر کے ان دونوں کو ہراست میں لے لیتی ہے یہ جا رہا ہے کہ دونوں نابالک جھجر کے رہنے والے ہیں جو ایک ایسی ہی اپرادک واردات کرنے کے ارادے سے دلی کے نجم گھر میں آئے تھے پرنتو دلی پولیس کی مستعدی کے چلتے ان دونوں کو فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا گیا اور پریوار نے اس وقت پوری گھٹا کے بات جب دلی پولیس نے دھنی دھنی بات کیا ہے اس پورے گھٹا کرم کے بارے میں جو بھی بچار ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ بوکس کے ماد سے ضرور بتائیں کی آئے شرمہ اور آپ دیکھ رہے تھے سوراج میڈیا نیٹورک